آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے مچھلی کے متعلق معلومات لے کر آیا ہوں اور اس کے متعلق ایک قصہ بھی ہے ریڈ کی اڈی والے جنوروں میں مچھلی سب سے پرانا اور سب سے زیادہ قسم والا ابھی جنور ہے اس کے ارتقاء کا سلسلہ تقریباً چار سو بیس میلین سال پہلے شروع ہوا تھا تلابوں جوڑوں ندی نالوں جھیلوں دریاؤں سمندروں غرض کے ہر قسم اور ہر حجم کے پانی میں مچھلی زندہ رہ سکتی ہے یہ پانی میں تیارنے کے علاوہ رینگ بھی سکتی ہے اور بعض مچھلیاں تو بوقت ضرورت تھوڑا بہت چل پھر بھی لیتی ہیں اس کا گوشت بڑا لذیز اور مفید ہوتا ہے مگر بعض مچھلیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں نقل مکانی کے میدان میں پرندوں کے بعد مچھلیوں کا مقام آتا ہے مچھلیوں کی بعض قسمیں تو مستقل طور پر حرکت اور نقل مکانی میں مصروف نظر آتی ہیں مچھلی کے ایک باری برکم قسم شارک ہے جو پیراکی کرتے ہوئے انسانوں اتک کے کشتیوں اور چھوٹے جازوں کے لیے باعث سے خطرہ بان سکتی ہے اس کی دوسری قسم ڈولفن ہے اگرچہ ویل آبی جانوار ہے تاہم اس کا تلق ممالیہ سے ہے کیونکہ یہ بچے دیتی ہے انہیں دودھ پلاتی ہے اور ان سے بہت پیار کرتی ہے جبکہ ڈولفن جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتی ویل مچھلی کا شکار اٹھارویں صدی میں شروع ہوا مگر سٹیم بوٹ اور مولک شکاری اسلہ کی اجادوں سے ویل مچھلی کا شکار زیادہ تشفیق ناک صورت اختیار کرتا چلا گیا اب آپ کو قرآن مجید فرقان عمید کی طرف لیے چلتے ہیں جہاں ایک پیغمبر کا قصہ بیان ہو گئے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مابوب اور پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جروش لمحے راہ کرتے تھے آپ نے لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کیا نینوہ عراق کے شمال میں دریفرات کے کنارے عباد تھا اور وہاں کے رہنے والے لوگ مغرور ظالم اور سرکش تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہو گئے تھے اور بتوں کی پوجہ میں جو ہے بتوں کی پوجہ میں جو ہے وہ مصروف تھے اور ہر بری حرکت میں لذت محسوس کرتے تھے جب ان کی بدکاریاں بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں آخری بار خبردار کر دیں کہ اگر چالیس روز تک انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو ان پر عذاب الہی نازل ہوگا مگر وہ نہ رکے چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بھی ان بدکاروں کی ہٹ درمی سے تنگ آ چکے تھے اس لیے ان سے ماجوس ہونے کے بعد آپ نے ابھی چالیس روز ہونے میں کچھ دن باقی تھے نینوک والویدہ کا شاعر سے باہر نکلے درائے فرات کے کنارے ایک بڑی مسافر کشتی سواریاں لیے روانگی کے لیے تجار کھڑی تھی آپ بھی سوار ہو گئے کشتی ابھی روانہ ہی ہوئی تھی کہ اسے شدید طفان نے آ لیا کشتی اچگولے کھانے لگی ڈوبنے کا خطرہ محسوس ہوا ان دنوں کشتیوں کی گھرکابی کے بارے میں ایک عجیب اعتقاد ان لوگوں میں تھا ان کا خیال تھا کہ جب کوئی سرکش غلام اپنے آقا سے فرار ہو کر کسی کشتی پر سوار ہو جائے تو وہ ضرور ڈوب جاتی ہے چنانچہ انہوں نے کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ایسے بگوڑے غلام کو کشتی سے باہر پھینکنا ضروری سمجھا تھا چنانچہ عضر یونس علیہ السلام سوچنے لگے کہ کہیں وہ ہی تو منوس غلام نہیں ہیں جو اپنے اصلاق کا اللہ تعالی سے باغ نکلے ہوں چنانچہ وہ بے اختیار پکار اٹھے اے لوگو میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں مجھے فوراں دریاء میں پھینک دو چنانچہ مسافروں نے آپ کو اٹھایا اور دڑام سے دریاء میں پھینک دیا جوئیں آپ تندو تیز دفانی لہروں پر گرے ایک بڑی ویل مچھلی اچینک پانی کی سطح پر نمودار ہوئی اور اس نے آتی آپ کو نگل لیا اور گہر پانی میں نظروں سے اوجل ہو گئی پھر آپ مسلسل تین راتیں ویل مچھلی کے پیٹ میں باندھ رہے اور اس وقت سارا وقت جو تھا جادیلہ ہی میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے چوتھے روز ویل مچھلی پانی کی سطح پر آئی اور کنارے پہ جا کے جو آیا یونس علیہ السلام کو باہر اگل دیا اور پانی میں غائب ہو گئے چونکہ یونس علیہ السلام زندہ تھے مگر متواتر تین رہتے ہیں پیٹ میں رہنے سے بہت نعیف اور لاغر ہو چکے تھے اسی اثناء میں چالیس روزہ میاد بھی ختم ہو چکی تھی نینوہ کی طبعی بربادی کے اثار نمودار ہونے لگے تھے دفتہ نفق پرسیہ ڈراؤنے بادل گرجنے لگے ہر طرف گھٹا ٹوپ اندیرہ چھا گیا اس بیانک منظر سے نینوہ کے لوگ سخت خفزدہ ہو گئے جب انہیں اپنی بربادی صاف نظر آنے لگی تو وہ اپنے کیے پر سخت پشمان ہونے لگے وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور دیکھتے دیکھتے سارا بیانک ماحول خوشگوار ہو گیا جب وہ تمام لوگ عذاب سے بچ گئے تو انہوں نے اپنے حقیقی محسن یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی اور ڈونٹتے ڈونٹتے دریا کے کنارے پہنچ گئے جہاں یونس علیہ السلام انہیں مل گئے انہیں وہ لے کر بڑی عقیدت اترام سے شہر واپس گئے اور وہ لوگ بدکاری کے رستے سے ہٹ کر نیکی کے رستے پہ چلنے لگے اب اس واقعہ کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تین دن کیسے زندہ رہ سکتے تھے یہ کفار لوگ کہتے ہیں چونکہ مسلمان تو جو ہیں وہ کلام ہے الہی کو ماننے والے ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے تو یہاں پہ مولانا مادودی تفہیم القرآن کی چوتھی جلد میں اس سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ اگاہ سٹار سے کانوے میں ایک یورپی بیری جاز سٹار آف دی ایسٹ پر کچھ مچھے شکال کر رہے تھے کہ ایک مچھلی نے ان کے ایک ساتھی کو نگل لیا اور پھر دوسرے روز وہ مچھلی ملی مردہ حالت میں جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں ساٹھ گھنٹے کے بعد بھی وہ بندہ زندہ تھا تو اسی طرح اور بھی واقعات ہیں چونکہ یونس علیہ السلام کا قیام طویل تھا تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بجگزیدہ پیغمبر تھے اور یہ آپ کا موجزہ اور اللہ تعالیٰ کا کرشمہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت رکھا اور اس طرح آپ کی قوم جو تھی اس نے توبہ کی اور اسلاح کی طرف مائل ہوئے اور ان کی قائع جو تھی وہ پلٹ گئے اب یہ جو کہانی بیان ہوئی ہے قرآن حکیم فرقان حمید میں اس کا خصوصی سبق یہ ہے کہ آج کے اس مخدوش دور کے لیے مرکزی اہمیت رکھتا ہے یعنی یہ کہانی جو تھی آج کے مخدوش دور کے لیے مرکزی اہمیت رکھتی ہے جس میں گناہوں جرموں بدنوانیوں کے مولک چکروں نے ایک طوفان اور قرآن برپا کر رکھا ہے اس دلچسپ مچھلی قانی کا عظیم سبق یہ ہے کہ توبہ اور اسلاح کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں اگر برائی اور بدی گندگی اور غلازت سے بچنے کے لیے سچے دل سے توبہ کر لی جائے اور تقویٰ و تحارت صحت و صفائی اور تعمیر و ترقی کی طرف روخ پھیر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیرتا ہے اور زندگی کے ہر میدان میں مسرط اور کامیابی یقینی ہو جاتی ہے پیارے ویورز حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کے نیکن تو منہ ظالمین پڑھتے رہے یہ تمام پرشانیوں کا حل اور دعا ہے